یوت کلاب کیا ہے؟ یہ دوزار گیارہ میں کیسے سٹارٹ ہوا؟ کس نے کیا؟ کیسے ہوا؟ بڑی انٹریسٹنگ سٹوری ہے، سٹارٹ کرنے والی تو خواتین تھی پانچ خواتین تھی اور وہ ان میں سے کچھ خواتین باہر کینیڈا بغیرہ رہ کر آئی ہوئی تھی اور ماشاءاللہ دیندار تھی تو انہوں نے باہر کی کچھ آرگنیزیشنز دیکھیں اور بڑا ایک امپریسیو وہ انوائرمنٹ دیکھا کمیونٹی سینٹر والا انوائرمنٹ کے باسکٹ بول بھی ہے اور یہ کہ وہاں کھیل بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے لیکچرز بھی ہو رہے ہیں، پیزاز کھائے جا رہے ہیں یعنی یوتھ نہ بڑا انوائرمنٹ ہے تو آئی ٹھنک کہ وہ ان کی انسپیریشن تھی جتنا مجھے بتا ہے تو یہاں کہ انہوں نے کوشش کی کہ ایسا ہی کچھ شروع کیا جائے تو اسلام آباد سے انہوں نے شروع کیا ایک چھوٹے لیول سے الہدا کے ساتھ بھی کچھ تعلق تھا ان کا سسٹرز کا تو ماشاءاللہ یہ کہ ان کا ایک ایونٹ ہم نے اٹینڈ کیا ہم لڑکے جو ہے سات آٹھ چارت کے ایک ایسی بنے یعنی پیرلل ہم بھی چاہ رہے تھے وہ ماشاءاللہ سسٹرز پہلے ہی کہہ رہی تھے تو انہوں نے ایک لڑکوں کا ایونٹ رکھوایا اور اس میں ہم گئے، ہم نے پارٹی سپیٹ کیا ہم نے دیکھا کہ بہترین ایونٹ ہے فوٹبال کھیلا جا رہا ہے پھر پیزا کھیلا جا رہا ہے پھر لیکچر ہوا لیکچر بہت زبردست تھا، بڑا انسپریشنل تھا خواتین کے پاس لڑکوں کی بھی کچھ ٹیم تھی ظاہر ہے لیکن یہ کہ جب انہوں نے ماشاءاللہ تھوڑی سی ہماری باتشیت چلی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بھی یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں سے یہ کہ یوتھ کلپ اللہ نے لانا تھا ہمیں اس سائیڈ میں ظاہر ہے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بوائیز کی برانچ ہمیں دے دیں تو وہاں سے ماشاءاللہ یہ کہ یوتھ کلپ کے ساتھ میں منسلک ہوا ہے 2011 کی بات تو اسے کیا کہیں گے یوتھ کلپ کو کیا ارگنائزیشن کہیں ویسے تو یہ ایک ٹرسٹ ریجسٹرڈ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے لیکن یہ کہ اس کے پیچھے ویجن کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اس کے پیچھے سمپل ویجن یہ تھا کہ جو ایک بھاری سی امیج اسلام کی بنی ہوئی ہے یوتھ کے سامنے اور یوتھ شاید یہ سمجھ دی کہ دین مفلسی کی طرف لے جاتا ہے یا دین جو ہے نا وہ امپریکٹیکیلٹی کی طرف لے جاتا ہے دنیا چھوڑنے کا کہتا ہے ہر چیز حرام ہے اور یہ کہ دین بس بڑھاپے میں عمل کر لو بڑھاپے میں داڑی رکھ لو مزدی چلے جاؤ بس دہت سے آپ نے کہا کہ یوتھ ہاں یوتھ کو انسپائر کرنا مقصد تھا اور انہیں دکھانا مقصد تھا کہ بہت پریکٹیکل ہے یہ مین اس کا نا ایم تھا لیکن الحمدللہ پھر وقت کے ساتھ سکوپ بڑھتا گیا شروع ہم نے سیمینارز لیکچرز اور ایونٹ سے کیا فارم آوس بک کرا لیا وہاں بچوں کو بلایا کھلایا بھی پھر لیکچر دے دیا تھوڑا بہت پھر اس کو ہم نے بڑھایا یونیورسٹیز جانا شروع ہے انہوں نے ہمیں ویلکم بھی کیا ماشاءاللہ لیکن انہوں نے دیکھا کہ پڑے لکھے لوگ ہیں تو یہ ایک ایڈیشن ہوئی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ایک سائیکلوجیکل بیریئر ہے ہمارے لوگوں کا کہ وہ شاید اس لیے ڈرتے ہیں دینی لوگوں سے وہ سمجھتے ہیں پریکٹیکل نہیں ہے لیکن یہ کہ ماشاءاللہ ہمیں ویلکم کیا تو وہاں سے سکوپ اور بڑھتا گیا سیمینارز ورکشاپس لیکچرز پھر فن ایونٹس پھر کورسز پھر کوویڈ آیا تو وہ گیم چینجر تھا آپ کو پتہ ہر بندہ سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا تھا اس میں بس اللہ کی طرف سے ہمیں ریچ بہت ملی پہلے ہم پوڈکاس اتنے نہیں کرتے تھے بس وہ کوویڈ میں ماشاءاللہ یہ کہ لوگوں نے بڑا پسند کیا تو ہم نے پھر سٹوڈیوز بنائے پھر میڈیا میں انویسٹ کیا ڈیجیٹل میڈیا کو ٹارگٹ کیا آج وہ ماشاءاللہ اللہ نے بڑی ترقی دیا